Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri درخواست کی کہ اے روح اللہ آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اس کھوپڑی کو اللہ قوتِ گویای عطا فرما دے کہ وہ بات کرنے لگے اور اس کے اوپر جو گزرا ہے وہ عجیب واقعات ہمیں بھی سنائے تاکہ ہم عبرت حاصل کریں حضرت عیسی علیہ السلام نے دو رکعات نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور کھوپڑی بولوٹھی کہنے لگی کہ اے روح اللہ پوچھئے کیا پوچھتے ہیں اللہ تعالی کا مجھے حکم ہے کہ میں آپ کے باتوں کا جواب دوں حضرت عیسی علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ تو اس دنیا میں کون سی شخصیت تھا کھوپڑی کہنے لگی میں زمین کا بادشاہ تھا میں ایک لمبے عرصے تک زندہ رہا اللہ نے مجھے بہت کثیر اولاد سے نوازا میں نے کئی شہر فتح کیے کئی لشکروں کو شکستی اور کئی بادشاہوں کو قتل کیا بلاخر اس فاتح زمانہ کو بھی موت آگئی میں نے اچھی طرح معلوم کر لیا ہے کہ زہد و تقوی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں اور حرص و تمع میں حلاکت ہی حلاکت ہے اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے میں سب سے بڑی عزت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ان واقعات کو سنانے کا مقصد یہ چند ایک نکات ہیں جس پر اگر آپ غور کریں کہ اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بھی بخشا اور ان کے ساتھیوں کے کہنے پر کہ وہ اس سے عبرت حاصل کریں اللہ نے اس کھوپڑی کو ایک دفعہ پھر جلا بخشی کہ وہ بات کرے کھوپڑی رہتے ہوئے ہم کلام ہو جائے یہ ایک اپنی ذات کا بڑا عجیب اور انوکھا واقعہ ہے کہ بغیر گوشت پوست آئے جسم چڑے کھوپڑی کلام کر رہی ہے اور ساتھی ساتھ یہ ان لوگوں کی اس خواہش کی طرف بھی نشان دہی کرتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جا کر دنیا کے حالات کو جاننا چاہتے ہیں تاریخی اعتبار سے تو اس کے اندر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی پردہ رکھ کر ان لوگوں کا جو جنتیوں میں ہیں کچھ حالات متعلق فرما دے اللہ بہتر جانتا ہے وہار چیز پر قادر ہے کہ کس طرح چیزوں کو ہمارے سامنے کر دے اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا فلسفہ یہ کھوپڑی سکھا گئی کہ انسان کتنی بڑی بڑی چیزیں جو ہے ایک ایک امپلش کر لے وال سٹریٹ کے اوپر چھا جائے دنیا کے ایکنومک سسٹم کو اپنے پاؤں تلے روم ڈالے بلینئر ٹریلینئر بن جائے لیکن بلا آخر جو سب سے بڑی دولت ہے وہ زہد و تقوی ہے زہد کیا ہوتا زہد ہوتا کیا ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتا تو ہے پر اس دنیا میں اپنا دل نہیں لگاتا یہ راہب سے مختلف زندگی ہوتی ہے راہب تو پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں دنیا سے کٹ جاتے ہیں تعلقات ختم کر دیتے ہیں رسپونسیبیلٹیز کو چھوڑ دیتے ہیں جسے آپ ذمہ داری کہتے ہیں لیکن زہد ایسا نہیں ہوتا زہد ذمہ داریوں کو بھی نبات آئے دنیا میں بھی رہتا ہے کام کاج بھی کرتا ہے بزنس بھی کرتا ہے نوکری بھی کرتا ہے بی بی بچے بھی ہوتے ہیں ماباب بھی ہوتے ہیں تمام دنیا کے مسائب و مسائل کو فیس کرتا ہے دنیا میں ترقی بھی اختیار کرتا ہے پر دنیا کی ایک کوڑی سے بھی اس کا ڈل نہیں لگتا وہ یہی ہے کہ اللہ نے دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے کہ واپس اس کے بندوں پر خرچ کر دیا جائے وہ تمہ اور حرس نہیں کرتا کیونکہ اس میں حلاکت ہی حلاکت ہے گریڈ نہیں گریڈ ہی نہیں ہوتا وہ اور تقوے کا راستہ اختیار کرتا ہے کہ متقی ہوتا ہے جو تقوے والا ہوتا ہے اسے آپ متقی کہتے ہیں جو زہد والا ہوتا ہے اسے آپ زاہد کہتے ہیں اور تقوی کیا ہے تقوی نام ہے پرہزگاری کا پرہیزگاری کیا ہے یعنی گناہوں سے پرہیز کرنا اس بیمار کی طرح جو ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے جو اس کی تکلیف کے لیے جو اس کی صحت کے لیے تکلیف دے ہوتی ہیں تو بس گناہوں سے بچنا ہے دنیا سے دل نہیں لگانا ہے فرائض کو پورے کرنا ہے اور دیکھو یہ جو زندگی کی تگو دعا ہے نا آگے سے آگے بڑھنا ایکومپلشمنٹس زہد اس سے روکتا نہیں ہے لیکن یہ عبادت کے آڑے نہیں آنی چاہیے عبادت چھوڑ کر پھر ان کاموں میں ہندہ پڑا رہے ہیں یا ایکومپلشمنٹس کے لیے دین کی اصولوں کو توڑ دے جیسا کہ بعض لوگ ایسے طرز زندگی کو اختیار کرتے ہیں کہ دین کے قوانین اور اصولوں کو توڑ کر دنیا حاصل کرتے ہیں پھر اس کی ممانعہ اتا جائے گی اسلام نے کبھی پروگریس کرنے سے پروگریسف ہونے سے آگے بڑھنے سے ایکومپلش کرنے سے سائنس ٹیکنالوجی اور ڈیگر سائنسز اور دوسری فیلڈز کے اندر آپ کو پروگریس کرنے سے منع نہیں کیا اگر ایسے ہوتا تو مسلمانوں میں کئی سو سال تک سائنس دان پیدا ہی نہیں ہوتے مسلمان بادشاہ بڑے بڑے لیبارٹریز اور آبزیویٹریز بناتے ہی نہیں بڑے بڑے کتب خانے نہ بناتے مختلف زبانیں ان کی اندر موجود علوم کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے پھر علم کو آگے نہیں فروغ دیتے اگر ایسا معاملہ ہوتا تو ایک بڑی غلط سوچ آگئی ہے ہمارے ہاں لوگ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں سوال بھی کرتے ہیں سرم میتس پڑھ سکتے ہیں سرم فیزکس پڑھ سکتے ہیں کیوں نہیں پڑھ سکتے دین نے آپ کو یہ ان علوم کو حاصل کرنے سے منع نہیں کیا ان علوم کو حاصل کرنے سے منع کیا جو گناہ کے راستے ہیں مثال کے طور پر ایسٹرانومی کے اندر اس طرح ایسٹرانومی پڑھنا کہ اس سے آپ قسمت کا حال جاننے لگنے کی کوشش کرنے لگیں اس سے منع ہے ویسی ایسٹرانومی ایسا فیل پڑھ سکتے ہیں جو موومنٹ آف دو پلانٹس ان کے بارے میں جاننا ان کے زمین کے اوپر اثرات ہونا زمین کے ایکو سسٹم کے بارے میں پڑھنا اس کے بارے صرف پڑھنا ہی نہیں ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرنا کہ اس کو ایمپروف کیسے کیا جائے سے کہ اس پہ ریسرچ کرنا مختلف فیلز ہیں پیٹرولیم ہیں بادنیات ہیں ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس ہیں ایسٹرو فیزکس ہے سپیس ٹیکنالوجی ہے ایسٹرانومی سائنسز ہیں ایسٹرانومی سائنسز ہیں فارمسوٹیکلز ہیں اتنی فیلز ہیں اتنی فیلز ہیں کمپیور سائنس ہے اس کے اندر آج کل یہ دیٹا سائنسز پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر بڑا کام ہو رہا ہے اسی طرح جو ہے میٹا ورس کے اوپر کام ہونا شروع ہو گیا کافی زیادہ اور ایک وجہ یہ بھی فیس بک نے بتائی ہے اپنا نام میٹا چینج کرنے کی کیونکہ آپ کو پتا ہوگا بہت سائے لوگوں کے فیس بک نے اپنا نام چینج کر لیا ہے تو بہرحال اسلام پروگریسیف ہونے سے نہیں لوگتا یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کیونکہ اگر پروگریسیف نیس نہیں کرنی ہوتی تو آدم علیہ السلام کو دنیا کی خلافت و نیابت دی نہیں جاتی انہی جائلون فی الارضی خلیفہ کے ساتھ علم کو جوڑنا علم سکھائے نہیں جاتا اور وہ علم بھی ایسی چیزوں کا ہے جن کے اسماعکل لہا صرف نام ہی نہیں تھے ان کے خواس بھی تھے اور ان کی امپلیمنٹیشن بھی تھی کہ ان کی یوز کیسے ہوتا ہے تو اس طرح اور بہت سارا علم تھا تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو یکسوئی کے ساتھ مسلمان کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مسلمان پر دوہری ذمہ داری ہے کہ اس نے دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور دونوں کو بیلنس کر کے چلنا ہے کیونکہ انسان کو انسانیت کے لیے بھی کام کرنا ہے اور بطور مسلمان تو یہ ذمہ داری لازم و ملزوم ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ دین کو بھی لے کے چلنا ہے کہ انسانیت کے لیے کام کرنا یہ حقوق العباد میں داخل ہے اور عبادت کرنا حقوق اللہ میں اور اپنی جان کا خیال کرنا حقوق النفس میں ان تینوں کو ساتھ لے کر چلنے والا سہیمانوں میں مسلمان ہوتا ہے جن میں ترقی کرتا ہے مومن بن جاتا ہے اور جو اور ترقی کرتا ہے تو محسن بن جاتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ انتظر آپ کو کاری بadım آپ کو کنیتا ہے اور ساتھ دین کو دیگر کرنے والا محسن بن جاتا ہے ساتھ دین کو حقوق ندا ہے تو بار 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 داری موسیقی